اب اس سے آگے ہم کلاسیفیکیشنز آف ایڈیوکیشنل ریسرچ کی بات کرتے ہیں شروع تو ہم پھر اسی کمپیریزن سے ہی کریں گے جو ہم نے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے بارے میں ابھی دیکھا لیکن اس کے آگے ہم اس میں بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے اس سے پہلے اگر ریسرچ کا کورس کوئی پڑھ رکھا ہے یا کہیں کوئی لیکچرز اٹینڈ کی ہوئے ہیں تو ہم مختلف طرح کی ریسرچز کے نام بہت سنتے رہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہو گئی سروے ہو گیا کوریلیشنل ریسرچ ہو گئی کازل کمپیریٹیو ہو گئی فینامنالوجی ہو گئی اس طرح بے شمار نام ہیں لیکن مجھے یہ ان کے درمیان اس ترتیب کا تعیون کرنا کہ ان میں سے کون سی ریسرچ کس اپروچ کے ساتھ الائنڈ ہے یہ جو دو آپ کے سامنے لکھی ہیں اور تیسری جس کو مکس میتھرڈ کہتے تھے یہ بیسیکلی اپروچز ہے پھر اس کے بعد ہم نے جیسے کا میتھرڈ ہیں تو ہم اب اس میں اور اس کے بعد کی سلائیڈز میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کو اگر آپس میں الائن کیا جائے کلاسیفائی کیا جائے تو وہ کلاسیفیکیشنز کس طرح کی بنتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک آرکیٹیکچر ڈیویلپ ہو جائے ایک شکل بن جائے آپ کے ذہن میں جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے اچھا فلان اپروچ ہے تو پھر کون کون سے ڈیزائنز ہوں گے کون سے میتھرڈز ہوں گے یہ دیکھنے میں مدد ملے سامنے آپ کے اس وقت سلائیڈ پہ جو ڈیٹیل نظر آ رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھئے تو یہ وہی ریسرچ پروسیس لکھا ہوا ہے جو اس سے پہلے والی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا یہ ریسرچ پروسیس کے سٹیپس ہیں اور ساتھ دونوں سائیڈز پہ یہ کمپیریزن دیا ہوا ہے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کے ریسرچ کے کریکٹرسٹکس کا فرض کر لیجے اگر پرابلم کی بات ہو آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم جو پہلا سٹیپ تھا ریسرچ پروسیس میں تو جو کوالیٹیٹیو ریسرچز ہوں گی ان میں پرابلمز ایکسپلوریٹری نیچر کے ہوں گے یعنی ایسے فینومینا کو ہم سٹیڈی کریں گے جس کو ابھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں سب پوزیشنز ہائپوزیز نہیں بنے ہوئے جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم بات کریں گے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کی تو اس کے اندر چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کی ان کے ایفیکٹ دیکھنے کی ان کے ریلیشنشپ دیکھنے کی اس طرح کی سٹیڈیز ہوں گی یعنی فینومینا تو اگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ ایک پرٹیکلر سیچویشن میں کیسے بیہیو کرتا ہے یہ دیکھنے کی ریلیٹڈ ٹاپکس ہم نے بنائے ہوں گے تو دونوں کے ٹاپکس کی نویت میں فرق ہوگا اسی طرح لیٹریچر ریویو لیٹریچر ریویو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں بلکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے مجھے گائیڈ کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں جو ریسرچ سیجیسٹ کر رہا ہوں وہ کیوں ہونی ہے اس کی ضرورت کیوں ہے اور وہ کون سا گھپ ہے جس کو میں ریزولو کرنے کے لیے ریسرچ کرنا چاہتا ہوں جبکہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچر کے نزدیک ریسرچ کے ریویو کا مطلب بیسک انفرمیشنز کو گیدر کرنا ہے گیپ سویپس ڈھونڈنے کا کام نہیں ہے سو بہت بڑا رول نہیں ہوتا کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ریویو کا کیونکہ ابھی اس فینومینا کی انڈرسٹینڈنگ بننی ہے ایکسپلوریٹری سٹیڈیز ہے نا تو وہ بننی ہے اور پھر ان ڈیٹا کے گیدر ہونے سے اس کا لیٹریچر ڈیویلپ ہونا ہے سو اس کے اندر لیٹریچر ریویو کا اس طرح کا رول نہیں ہے جس طرح کا کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ہوتا ہے اسی طرح جب میں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کرتا ہوں تو میں ایک آئیڈنٹیفائیڈ پاپولیشن میں سے سمپل ڈراؤ کرتا ہوں اور سمپل ڈراؤ کرنے کے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے میں ایک ریپیزنٹیٹیو سمپل ڈراؤ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں یعنی ایسا سمپل جو کہ پاپولیشن کے اندر سے چند لوگوں پہ مشتمل ہے لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ چند لوگ میرے فینامینا یا ریسرچ پرابلم کے بارے میں جو مجھے انفرمیشن دیں گے اگر میں ساری پاپولیشن کے سب لوگوں سے پوچھ لیتا تو وہ بھی یہی جواب دیتے جو یہ چند لوگ دے رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں پاپولیشن میں سے ریپیزنٹیٹیو سامپل سیلیکٹ کر لیا میں نے کیونکہ میں نے پاپولیشن فرض کرنے کوئی پرابلم ہے لیت سے میری کلاس سے ریلیٹڈ ڈیشو ہے کلاس میں پچاس لوگ ہیں تو پچاس لوگ اس کی پاپولیشن ہے لیکن میں پچاس سے ڈیٹا نہیں لیتا میں اس میں سے ایک سامپل ڈراؤ کر لیتا ہوں اس کا سامپل جو ہوگا وہ پاپولیشن کے اندر سے اس طرح سے ڈراؤ ہوگا جبکہ کوالیٹیٹیو سٹیڈیز میں پاپولیشن کا تصور ہی نہیں ہے کیونکہ نہ تو ہائیپاثیز ٹیسٹنگ ہے نہ جنرلائزی بیلیٹی ہے تو پھر تو سامپل کی ضرورت نہیں آپ ریسرچ کے پارٹیسپینٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکشن کا کرائیٹیریا ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اس کرائیٹیریا پہ میں نے لوگوں کو منتخب کیا وہ اپنی پاپولیشن کو ریپیزینٹ نہیں کرتے نہ ہی ان کی کو پاپولیشن ہوتی ہے اسی طرح ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیک دونوں میں دیکھ لیں تو یوزیلی جو کوانٹیٹیٹیو سٹیڈیز ہیں ان کے ٹولز پہلے سے بنے ہوئے کلوز اینڈڈ ٹولز ہوتے ہیں جن میں دیئے گئے سوالات پہ لوگوں نے اپنی رائے کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے دیئے گئے جوابات میں سے جبکہ اس کا ریٹا نیومیریکل آئے گا جبکہ کوالیٹیٹیو سٹیڈیز میں بنیادی طور پہ انٹرویوز ہوتے ہیں ٹیکسٹ ہوتا ہے ڈائیریز ہوتی ہیں نوٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگوں سے وہ انفرمیشن ایکسٹریکٹ کر پاتے ہیں ریفلیکٹیو جرنلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے میں لوگوں سے وہ ڈیٹا لیتا ہوں جس سے میں سمجھ پاؤں ایکسپلور کر پاؤں کہ جو فینومینا میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ کیسے ایکزسٹ کرتا ہے سو دونوں کا دیکھیں ڈیٹا انیلسیز بھی اس طریقے سے ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے اور پھر اوبیسلی ریپورٹنگ کا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے علیدہ ہوگا ریپورٹ وہاں پہ آپ کو سکوزیشنز ڈسکرائب کرنے میں ہیلپ کرے گی کوالیٹیٹیو ریسرچ میں جبکہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کی ریپورٹ رائٹنگ کی سٹرکچرز فیکسڈ ہیں جیسے انیلیسیز کی ٹیکنیک فیکس ہیں اسی طرح اس کی ریپورٹ رائٹنگ کی فیکسڈ ہیں سو سٹیٹس میں جو کوانٹیٹیو سٹیڈیز ہیں ان میں تو فیکسڈ طریقے ہیں ڈیٹا انیلیسیز کے جن میں آپ یہ مختلف طرح کے ٹیسٹس ہیں مختلف طرح کے ڈسکرپٹیوز ہیں لیکن ان سے انفر کیوئی چیزوں کو لکھنے کے سٹائل بھی بڑے فیکسڈ ہیں کوالیٹیٹیو سٹیڈیز میں ڈیٹا انیلیسیز جو ہے وہ سٹیٹسٹیکل ٹیکنیک سے نہیں ہوتا انٹرپٹیشن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے سو ہم اس انٹرپٹیشن کو استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر فوکس ایکسپلین کرنے پہ ہوتا ہے